وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ اور اس کا موضوع کیا ہے مولانا کلمہ اور کلام ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کسی ایک چیز کا علم کا موضوع ایک چیز ہوا کرتی ہے یہاں تو دو موضوع آپ نے بتا دیئے کہ کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے اور جتنے موضوع بڑھتے جائیں گے علموں کی تعداد بھی بڑھتے جائے گی تو آپ نے دو موضوع ذکر کیا معلوم ہوا یہ دو علوم ہیں ایک علم نہیں سمجھ میں آیا کسی ایک علم کا موضوع ایک چیز ہوتی ہے دو چیزیں نہیں ہوتی تو جواب یہ مولانا کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی چیز ہیں کلمہ اکیلا ہو کلمہ ہے اور کیا ہو اگر دوسرے کلموں کے ساتھ مل کر ایک کیا بن جائے ایک کلام مفید فائدہ دینے والے مرقب بن جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے کلام کہلاتا ہے تو کلام بھی دراصل کس سے بنتا ہے کلمہ ہی سے بنتا ہے تو یہ بظاہر دو نظر آ رہے ہیں لیکن در حقیقت کیا ہے ایک ہے ایک ہے تو یہ فصل ختم ہوئی بھئی تاریخ نہ موضوع غرض غایت کا پتہ چل گیا بھئی کلمہ ایسا لفظ ہے دیکھو ملانا آپ ضابطہ یاد رکھیں نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو کیا بنتے ہیں محصوب صفت کی ترکیب کریں گے نکرہ کے بعد کیا آ جائے نرہ کے بعد فیل آ جائے تو محصوب صفت بنیں گے سمجھ نہیں آیا تو محصوب صفت کا ترجمہ ایسا کے ساتھ کرتے ہیں ایسا محصوب سے پہلے کیا لے آتے ہیں ایسا کا لفظ ایسا الکلمت لفظن وزیہ تو دیکھو لفظن نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد کیا آیا وزیہ فیل آیا اور ابھی میں نے ضابطہ بتلایا کہ نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو یہ کیا بنیں گے محصوب صفت اور محصوب صفت کا ترجمہ کیسے کریں گے محصوب سے پہلے کیا لے آئیں گے ایسا تو یوں کریں گے کلیمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لیمانا مفردن کس کے لئے مفردن مانا کے لئے یا اللفظن وزیہ لیمانا مفردن ایسا لفظ یہ مفردن اس کو صفت بنا لیں لفظ کی اور لفظ مرفو ہے تو مفردن بھی کیا ہوگا مرفو ہوگا تو لفظن کے بعد وزیہ لیمانا صفت اول اور مفردن صفت ثانی ہے تو کلیمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مانا کے لئے اور ایسا لفظ ہے مفردن جو کیا ہو مفرد ہو سمجھ میں آیا یعنی مرکب نہ ہو وَهِيَ مُنْحَسِرَتُن فِي سَلَاَسَتِ اَفْسَامِن اور یہ بند ہے کتنی قسموں میں تین قسموں تین قسموں کے اندر تین قسمیں ہیں بھئی کلیمے کی سمجھ میں آیا ہم نے تلاش کی مولانا ملی نہیں کوئی چوتھی قسم ورنہ ہم چار بنا دیتے پانچ بنا دیتے تو ہم نے استقراء استقراء کہتے ہیں تلاش اور جسدجو کرنا استقراء کے بعد ہمیں ملے ہی تین قسمیں تو اسی لئے بند بھی یہ کتنی قسموں میں ہے ملی تین ہے یہ بند ہے تین قسموں میں اسام اور فیل اور حر لِأَنَّهَا اِمَّا اَنْ لَا تَدُلَّ عَلَى مَعَنًا فِي نَفْسِهَا وَهُوَ الْحَرْفُ دیکھیں ہمارا نا کہتے ہیں کیونکہ یا تو یہ دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر فی نفسیہ جو اس کی ذات بھئی آپ نے اسم فیل حرث کی تعریفات پہلے پڑی ہیں یا نہیں پڑی اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے غیر کا محتاج نہیں ہوتا اور فیل جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی ذات میں موجود معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے غیر کا محتاج لیکن اس کے اندر ایک بات ظاہر ہے کہ اس کے فیل کے معنی کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوگا یا مستقبل یا حال یا ماضی تین زمانوں میں سے کسی ایک معنی کوئی ایک معنی بھی ملا ہوگا دیسے دیکھو معنی نا زاربہ زاربہ کا معنی ہے پٹائی کرنا ماضی میں تو دیکھا اپنا معنی بھی ہوگا اور معنی کے ساتھ زمانہ بھی لگا ہوگا سمجھ میں آیا جیسے میں کہتا ہوں یا حضر ابو پٹائی کرے گا تو دیکھو پٹائی کرنا بھی آگیا یہ اس کا معنی ہے اور ساتھ کیا آگیا کون سے زمانہ ہے حال اور استقبال دونوں آگئے گئے تو کہتے ہیں اور حرف کیا ہوتا ہے وہ والا نا اپنی ذات سے موجود معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہیں ملائیں گے مین کا معنی ہے ستے اتقام کے شروع کرنے کے لئے آتا ہے تو ابتدا کے لئے یہ آتا ہے اس کا معنی ہے ابتدا لیکن یہ ابتدا پر دلالت نہیں کرے گا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے آپ کہیں گے زہب کمین المسجد علل علل بی میں مسجد سے تک زہب تو اور مسجد ساتھ نہیں ملے گا پتہ نہیں چلے گا کہ اس مین کا کیا معنی ہے سمجھ میں آیا سارا دن آپ مین مین کر دے رہے ہیں کوئی پتہ نہیں چلے گا کیا مین بھئی کیا مین کچھ پتہ ہی نہیں لیکن آپ بتلانا چاہتے ہیں ابتدا ہو رہی ہے بھئی کس کی ابتدا ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے وہ دو چیزیں ہمیں چاہیئے ہیں ابتدا کس کی ہو رہی ہے چلنے کی اور کہاں سے ہو رہی ہے تو یہ دو سر ساتھ زہب تو اور مطلب نلانہ پڑے وحرفن لئنہا امہ اللہ تدلالا مانن فی نفسیہ اس لئے کہ وہ یا تو دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر فی نفسیہ جو اس کی ذات ہی میں ہو یعنی اپنے ذات میں موجود معنی پر دلالت نہیں کرے گا وہو الحرف اور وہ کیا ہے حرف ہے سمجھ میں آیا تو یہ بعض علماء تو کہتے ہیں حرف تو کوئی معنی نہیں ہے اکیلا سمجھ میں آیا ہاں جب یہ دغیر کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر ایک معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن خود فی نفسیہ فی ذاتیہ اس کا کوئی معنی ہے ہی نہیں وَوْتَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نفسیہ یا دلالت کرے گا وہ کلمہ ایسے معنی پر جو اس کے ذات میں ہوگا وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَا سَ اور ملا ہوا ہوگا وہ معنی کس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے وہ معنی الگ ہوگا زمانہ الگ ساتھ ملا ہوگا تو وہ معنی ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ وَهُوَلْسِ الْو اور وہ کیا ہے فیل ہے اَوْتَدُلَّ بِهِ ہاں زمیر راجے ہے مالانا بِهِ کے اندر جو ہی یہ راجے ہے تین زمان اَحَدِ الْعَزْمِنَةِ کس کو اور ہاں زمیر کس کو کلیمہ کو راجے کس کو کلیمہ کو کن نہیں ملا ہوگا اس کلیمے کے معنی کس کے ساتھ نہیں ملا ہوگا بِهِ اَحَدِ الْعَزْمِنَةِ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ وَهُوَ الْعَزْمُو اور وہ کیا ہے اسم ہے یہ تو وجہ خسر بیان کی سمجھ میں آیا بھئی وجہ خسر انہوں نے کہتے زکر کی تین میں بند ہے عقلی تلیل زکر کر رہے ہیں یا تو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے گا یا دلالت اگر نہیں کرتا تو حر اگر دلالت کرتا ہے پھر دو ہاتھ سے خالی نہیں اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوگا یا زمانہ اگر ملا ہوا ہے بھی نہیں ملا تو یہ یہ تو وجہ خسر دیکھا تین میں کسی میں بند کر دیا اور آگے اس کو وجہ خسر کہتے ہیں دیکھا آپ کی عقل نے بھی تسلیم کیا یا نہیں کیا بھئی دو قسم پر ایک کلمہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے گا یا خود دلالت نہیں کرے گا دو صورتیں بند سکتے ہیں اچھا اگر نہیں کرتا تو وہ حر اگر کرتا ہے پھر دیکھیں گے دو صورتوں سے خالی نہیں یا اس سے زمانہ ملا ہوگا یا زمانہ ملا ہوا ہے تو پھر نہیں ملا ہوا تو اسم کوئی اور صورت رہ گئی بند کر دیا اس کو حسر کہتے ہیں وجہ حسر بند کر دیا اچھا اب تعریف بقاعدہ کریں گے فحد دلسمی پس اسم کی تعریف جو ہے حد تعریف تو کہتے ہیں جامع مانے تعریف قلمت تدلو على مانا فی نفسیہ وہ ایسا اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے مانا پر فی نفسیہ جو اس کی ذات میں ہوتا ہے غیر مقترن ان بھی احد الازمینت الصلاة اور وہ مانا ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ تین زمانے کون تھے آن الماضی والحال والاستقبال یعنی کہ ماضی حال اور استقبال سمجھ میں آیا آنی متقلم کا سیغہ ہے میری مراد میری مراد ہے ماضی حال اور استقبال دیکھو رجل دیکھو یہ ایک معنی پر خود دلالت کر رہے اور زمانہ ساتھ ہے علم بھی ایک معنی پر دلالت کر رہے زمانہ ہے نہیں تو دو مثالیں ذکر کی ایک ایسی ذات ہے جس کا وجود ہے ایک ایسی ذات ہے جس کا اللہ کوئی وجود نہیں علم کا اللہ کوئی وجود ہے